سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو اور دبائیں بیل کے بٹن کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اسلام علیکم ناظرین نولیج آف نوری بزائف کی طرف سے آپ کو خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب بھی کہہ رہیے سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو ہنستہ مسکراتا رکھے آمین ناظرین آج میں آپ کو محبوب کی تصویر کے اوپر کیے جانے والا ایک نایاب اور مجرب عمل بتانے جا رہا ہوں اس عمل کے کرنے سے اللہ کے حکم سے آپ محبوب کو اپنی باہوں میں پاؤ گے دوستو جو بھی میں وضائف بتاتا ہوں حق پر مبنی ہوتے ہیں اور جیز محبت اور شادی نکاح کی نیے سے کرنے چاہیے اس عمل کو کریں اللہ کے حکم سے آپ کا محبوب آپ کی محبت میں تڑپے گا اور آپ سے رابطہ بھی کرے گا چاہے وہ ساتھ سمدر پار ہی کیوں نہ ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو اس کا دل آپ کی محبت کے لیے بلکل تڑپے گا تو دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ اول آخر درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ بار پڑھنا ہے اور ساٹھ مرتبہ سورة القوسر کو پڑھنا ہے اور محبوب کی تصویر آپ کے سامنے ہو اگر محبوب کی تصویر موبیل میں ہے پھر بھی کام چل سکتا ہے مگر محبوب کی تصویر آپ کے سامنے ہو اور آپ کی اس کی آنکھوں کے آپ اس کوئی تصویر کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کے ذہن میں خیال بھی یہی ہونا چاہیے کہ آپ محبوب کے پاس بیٹھے ہو اس عمل کو کریں اللہ کے حکم سے آپ کا محبوب جدر بھی ہوگا کہیں بھی ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ ہو آپ سے بہت جلد رابطہ کرے گا اول آخر درودِ ابراہیمی گیارہ گیارہ مرتبہ ساٹھ مرتبہ سورة القوسر کو پڑھنا ہے اور محبوب کی تصویر پر فونک مار دینی ہے اور اس کے بعد تہذیب کے ساتھ بیٹھے ہوئے اللہ پاک سے اپنے محبوب کی محبت کی دعا مانگنی ہے کپڑے آپ کے پاک صاف ہوں باوضو حالت میں ہو نماز پانچ وقت کی پڑھیں اور برائی اور اور برے کاموں سے گناہوں سے نماز انسان کو روکتی ہے نماز پانچ وقت کی پبندی سے پڑھا کریں کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں ہم لوگوں کو نماز کی پبندی لازم ہے حق تعلنے چاہا تو بہت جلد کرم ہو جائے گا تو ناظرین یہ تھا میرے آج کا وضیفہ اگلی بار پھر ملوں گا ایک نئے وضیفے کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ شکریہ